اِنَّ الَّذِينَ تَوْفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ الظَّالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَكُمْتُمْ وہ لوگ بے شک وہ لوگ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں فرشتے تم کس حال میں تھے قَالُوا وہ کہتے ہیں کُنَّ مُسْتَغْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ہم زمین میں بڑے کمزور تھے لاچار تھے قَالُوا فَرِشْتے کہتے ہیں عَلَمْتَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَ فَتُحَاجِرُ فِيهَا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر لیتے فَأُلَائِكَ مَأْوَا هُمْ جَهَنَّمْ پس وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وسائط مصیرہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے إِلَّا الْمُسْتَغْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ مگر وہ جو کمزور ہیں مردوں میں سے عورتوں میں سے اور بچوں میں سے لَا يَسْتَطِعُونَ حِيلَ وہ کوئی راستہ نہیں پاتے کوئی ذریعہ نہیں پاتے وَلَا يَحْتَدُونَ سَبِيلَ اور نہ وہ راستے سے واقف ہیں تو فرمایا فَأُلَائِكَ عَسَلَّهُ أَنْ يَعْفُوَا عَنْهُمْ پس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائیں گے وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا اور اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے بہت بخشنے والے ہیں وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَ اور جو کوئی حجرت کر کے نکلا اللہ کے راستے میں وہ پائے کا زمین میں بہت زیادہ کشادگی اور غسعت وَمَنْ يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو کوئی نکلا اپنے گھر سے حجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے لئے ثُمَّ يُدْرِبْهُ الْمَوْتِ پھر اس کو موت نے آ لیا فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ پس اس کا عجر ثابت ہوگی اللہ کے ہاں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بہت رحم والے ہیں پہلی جو آیت مبارکہ ہے یہ بتا رہی ہے کہ جب کسی علاقے سے حجرت کرنا فرض ہو جائے جیسے مکہ تل مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف حجرت کرنا فرض تھی اور اسلام کی علامت شمار ہوتی تھی اس وقت وہی مسلمان شمار ہوتا تھا جو یہ حجرت کر لیتا تھا جو جانتے بوجتے طاقت ہمت ہوتے ہوئے حجرت نہیں کرتا تھا اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں تھا سوائے کمزور بچوں مردوں اور عورتوں کے جن کے لیے کوئی تدبیر اور کوئی راستہ نہیں تھا وہ مستثناء ہیں وہ الگ بات ہیں تو ایسے لوگ جو کسی بھی علاقے کی فرض حجرت کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے جہاں شاعر اسلام پر پابندی ہے تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے دین پر عمل کیوں نہیں کیا قولو وہ کہتے ہیں کن نا مستضعفین فی الارض ہم تو زمین میں بڑے کمزور تھے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی سرزمین وسی نہیں تھی کہ تم اس میں حجرت کر لیتے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے لیکن کچھ لوگ ہیں مردوں عورتوں بچوں میں سے کمزور لا يستطيعون حیل وہ کوئی تدبیر نہیں پاتے ولا يحتدون سبیل اور راستے کے بھی ان کو سمجھ نہیں ہے پس اللہ تعالی ان کو معاف فرما دیں گے اللہ تعالی ان کو معاف فرما دیں گے اللہ تو بہت معاف فرمانے والے بہت بخشنے والے ہیں جب آدمی حجرت کرتا ہے تو آخرت کا عجر تو ہی ہے دنیا میں آدمی اپنا گھر بار جائدات ملازمت سارے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے جہاں وہ پلہ بڑا ہوتا ہے اندازہ لگائیے کتنا مشکل کام ہے اپنے گھر بار اور آباؤ عجرات کی جگہ کو ذاتی جگہ کو چھوڑنا تو جو اللہ کے لیے حجرت کرے خیال دل میں آ سکتا تھا کہ میری جائدات چلی جائے گی میرے آل اولاہ جو مال و جائدات ہیں وہ چلے جائیں گے اور کھاؤں پیوں گا کیسے کاروبار چلے جائیں گے ہر علاقے میں آدمی کا کوئی ذریعہ معاش ہوتا ہے اللہ نے دونوں چیزوں کی گارنٹی دے دی وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيرِ اللَّهِ جو اللہ کے لیے حجرت کرے گا اللہ کے راستے میں يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَامًا كَثِيرًا وہ بہت زیادہ زمین میں کشات کی پائے گا اللہ اس جگہ کے بدلے اس کو جگہ عطا فرمائیں گے وَسَعَعَا کا مطلب ہے اللہ مال بھی عطا فرمائے گا اپنے علاقے میں رہتے ہوئے آدمی یہی ہوتا ہے کہ اپنی جائداد ہوتی ہے مکان بغیرہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی کام کاج کاروبار ملازمت ہوتی ہے جس سے گزر بسر ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے نکلے گا آخرت کاجر تو ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو کشادہ جگہ بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ مالی غصد بھی اس کو عطا فرمائیں گے اور جن صحابہ کرام نے حجرت کی ان کی یہ حالات خود اس کے گواہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے حجرت کی اللہ نے ان کو یہ دونوں چیزیں خوب عطا فرما دی شریعت میں حجرت کہتے ہیں دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلے جانا دینی وجوہات کی بنا پر تو جبکہ کافر خود نکال دیں یا شاعر اسلام پر ایسی پابندی ہو کہ آدمی وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا ازان نہیں دے سکتا غوظہ نہیں رکھ سکتا حج نہیں کر سکتا تو اس کو گویا مجبور کیا جا رہا ہے حجرت پر تو جو یہ کام کرے گا ان حالات کے ہوتے ہوئے حجرت کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور صحابہ کرام کو اللہ نے مدینہ میں کسی جگہ عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت نصیب فرمائی حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت حسن آگے حضرت معاویہ یہ سارے قریش یعنی مکہ والے تھے جو مکہ سے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر کے نکلے تھے اللہ نے ان کو عرب و عجم کی فتوحات عطا فرما دی اور کتنا مال اللہ نے ان کو عطا فرمایا تو یہ ہے کہ جو بھی حجرت اللہ کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوب عطا فرمائیں گے اور اس کو انشاءاللہ ان چیزوں کے حوالے سے پریشانی نہیں ہوگی کچھ حضرت حجرت کر کے جب نکلے جیسے حبشہ کی حجرت کے جو مدینہ منورہ کی حجرت سے پہلے ہوئی اس میں حضرت خالد ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حبشہ کی طرف حجرت کے لیے نکلے راستے میں سامپ نے ان کو کاٹ لیا اور ان کی موت واقعہ ہو گئی جبکہ ابھی تک یہ اپنے دار الحجرت یعنی حبشہ کی طرف ابھی پہنچے نہیں تھے اور اسی طرح جو بھی آدمی حجرت کرے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے جبکہ وہ جائے حجرت تک ابھی پہنچے ہی نہیں ہے جس علاقے کے لیے وہ نکلا ہے تو آیا اس کی حجرت مقبول ہے یا مقبول نہیں ہے اس بارے میں اللہ فرماتے ہیں جو بھی نکلا اپنے گھر سے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ جو گھر سے حجرت کے لیے نکل گیا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اور اس کو موت آگئی اس کی حجرت کا ثواب اللہ کے ہاں تیش ہدا ہے اللہ کے ہاں اس کو حجرت کا ثواب ضرور ملے گا تو اس لیے اس معاملے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور فرمائے اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والے اور اللہ تعالیٰ بہت رحم والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس آزادی کی جو فضاء اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کہ پورے اسلام پر پابندی کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ بلاہم